سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ ایک دو سوال لے لیتے ہیں ایک سوال آیا ہے کہ یہ نظر نیاز سے متعلق کچھ بتائیں اور دوسرا یہ کے کونڈے کیا ہوتے ہیں دیکھیں جی آپ کو ایک بیسک کونسپ دے دیتا ہوں میں کیونکہ بہت دفعہ یہ کونسپ کلیر نہیں ہوتا لوگوں کو اس لیے سننے والوں کو مغالطہ لگتا ہے حالانکہ کہنے والے کی یہ نیت نہیں ہوتی بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ پیر صاحب کی بکری ہے پیر صاحب کی بکری سے مراد ان کی یہ نہیں ہوتی معاذ اللہ کے پیر صاحب کے نام پر قربان کر رہے ہیں قربان وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے نام پر ہی کر رہے ہوتے ہیں کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کا ثواب فلاں پیر کو اللہ تعالیٰ پہنچا دے ایسال سواب کا ایک طریقہ ہوتا ہے اسی طرح جس طرح آپ عید قربان پہ بکری لے کر آتے ہیں گائے لے کر آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نا یہ اببہ کی بکری ہے یہ بھائی کی بکری ہے تو یوں کہنا بھی پھر کفر ہو جائے گا شرک ہو جائے گا نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ سمجھاتے ہیں اگر کوئی آپ کو اس طرح کی بات کہے کہ بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی طرف سے قربانی ہوگی تو وہ کہنے والے کا بھی مقصد یہ ہی ہوتا ہے جو کہتا ہے نا یہ پیر صاحب یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے پیر صاحب کی طرف سے ہوگی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسال سواب پہنچا دے تو یہ نظر کا نیاز کا ایک کانسپٹ ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں کسی بھی مکتبہ فکر میں علماء حجت ہوتے ہیں اگر علماء غلطی کریں تو پھر آپ مکتبہ فکر پر کوئی بات کریں ایک عام آدمی کوئی چیز اگر کرے آپ سارے مکتبہ فکر کو لطار دیتے ہیں یہ بہت بڑی ایک نائنصافی ہوتی ہے کونڈے پر آ جاتے ہیں کونڈے کا تعلق بھی ایسال سواب سے ہی ہے کونڈے کیا ہوتے ہیں یہ آپ کے مٹی کے کٹورے ہوتے ہیں پہلے زمانے میں تو مٹی کے ہوتے تھے تو اب مختلف دھاتے آ گئی ہیں تو مٹی کے کٹوروں میں کوئی میٹھی چیز یہ اس نیت سے دی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلا شخص کو دے دیں ایسال کا ایک پروسس ہے تو وہ کیونکہ کونڈوں میں وہ چیز تقسیم ہوتی تھی اس لیے اسے کونڈے کہتے تھے مقصد دونوں کا ایک ہی ہے کہ اللہ کے نام پر اللہ کی لئے اللہ کی راہ میں دی جا رہی ہے اور ساتھ ہی اللہ سے درخواست کی جا رہی ہے دعا کی جا رہی ہے کہ اس کا ثواب فلا شخص کو پہنچا دیں امید کرتا ہوں کہ اس سے بات واضح ہو گئی ہوگی اور آپ بھی اگر اس طرح کوئی الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں پھر اضافہ کر لیا کریں تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو معاذ اللہ کے آپ کو شرکیا کام کر رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہو اور یہ ایک دوسرے پہ جو بات بات پہ شرک اور کفر کے فتحے لگاتے ہیں یہ نہ لگایا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈرس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں